اسلام علیکم ویلکم ٹو حقیقت نامہ میرا نام سید سادشاہ ہے سیتا سر جگائے بیٹی تھی تنویر دانستہ شازیہ کے ساتھ نہیں گیا تھا وہ سیتا کی ملکوتی حسند سے آنکھیں تھنڈی کرنا چاہتا تھا جس نے پہلی نظر میں ہی اس کے دل و دماغ کو جکڑ لیا تھا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سیتا کی طرف دوستی کا قدم بڑھائے تو اس کا کیا ردہ میں لوگا سیتا نے چند دموں بعد سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور تنویر کی نگاہوں کا مرکز جان کر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا اور وہ کھڑی ہو گئی کہاں جا رہی ہو سیتا تنویر نے آہستہ سے اسے مخاطب کیا کہیں نہیں بابو جی کھانے کی تیاری کرتی ہوں وہ سڑ جھگا کر بولی ابھی تو شام ہونے میں کافی دیر ہے بیٹھو تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی کام ہے بابو جی حکم کریں وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کام تو کوئی نہیں ہے لیکن تنہائی میں مجھے بوریت ہوتی ہے چند من بیٹھو پھر چلی جانا سیتا کے ہوتو پر ہلکی سی مسکرہت ابری اور وہ دوبارہ چار پائی پر بیٹھ گئی تنویر کی کرسی اس سے آٹھ دس فٹ کے فاصلے پڑتی اور اس کا رکھ سیتا کی طرف ہی تھا کرشن کیسا ہے کیا وہ تمہیں بہت چاہتا ہے تنویر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے کیا پتا بابو جی وہ شرما کر بولی یہاں تو ماں باپ جس سے بھی آ دیں گزارا کرنا ہی پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اس سے زیادہ خوش نہیں ہو تنویر نے کہا شاید اس لیے کہ وہ تمہیں زیادہ پیار نہیں دے پاتا اسے اتنا وقت ہی نہیں ملتا بابو جی وہ آہستہ سے بولی شادی کا پہلا مئینہ ٹھیک گزارا تھا اس کے بعد اس نے زمیدار کی ملازمت شروع کر دی اب اس کی راتیں وہیں بسر ہوتی ہیں صرف دن کے وقت وہ گھر پر ہوتا ہے اس میں سے بھی وہ چھ سات گھنٹے سو کر گزارتا ہے کچھ وقت وہ گاؤں کے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے گھر وقت گزار لیتا ہے میرے لیے اس کے پاس دو تین گھنٹے ہی ہوتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے سیتا اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا کرشن کو تمہارے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اول تو اسے ایسی نوکری ہی نہیں کرنی چاہیے کہ تمہاری رات تنہائی میں گزرے اور اگر مجبورن نوکری کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سارا دن تمہارے پاس گزارے اور تمہیں بھربور محبت دے جو ہر عورت کا حق ہے تم کسی وقت اسے سمجھاؤ میں اسے کیسے سمجھا سکتی ہوں بابو جی سیتا کی آواز بھر رہا گئی اسے تو خود احساس کرنا چاہیے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے کترے رکھ ساروں پر ڈھلک آئے تنویر جلدی سے اٹھے ہوئے بولا اوہ تم رو رہی ہو پگلی شاید میری باتوں سے تمہیں دکھ پہنچا ہے وہ سیتا کے قریب پہنچا مجھے معاف کر دو سیتا مجھے تم سے ہمدردی ہے کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا تنویر نے دوسرا ہاتھ اس کے کندے پر رکھتے ہوئے کہا میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں سیتا مجھے حیرت ہے کہ کرشن کو تمہاری ذرا بھی پروہ نہیں کیا وہ اتنا ہی نادان ہے نہیں بابو جی سیتا لرستی ہوئی آواز میں بولی اچھا خاصا سمجھدار ہے پھر وہ تمہاری قدر کیوں نہیں کرتا تنویر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا جو سرک ہوتی جا رہی تھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابو جی ہاں سیتا میں درست کہہ رہا ہوں تنویر اسے سمجھتے ہوئے بولا شاید اسے تمہاری قدر و قیمت کا احساس نہیں شازیہ اور کرشن عبادی سے دور نکلائے تھے تقریبا دو سو قدم کے فاصلے پر مندر کی قدیم امارت نظر آ رہی تھی مندر کے بائیں جانے بلند ٹیلے تھے گاؤں والوں نے شازیہ کو حیرت سے دیکھا لیکن کسی نے کرشن سے اس کے مطالق پوچھنے کی جرت نہیں کی تھی وہاں سے ایک راستہ مندر کی طرف جاتا تھا جس کے دونوں طرف گھنے اور بلند درختے کرشن اسی راستے پر ہو لیا شازیہ اس سے دو قدم پیچھے چل رہی تھی گھنے درختوں کے سبب وہاں سے مندر کی امارت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی کرشن کیا یہاں مرگٹ بھی ہے جہاں تم لوگ مرنے والے کی چتہ جلاتے ہو شازیہ نے کرشن کو مقاطب کیا ہاں دیدی وہ تو ہر گاؤں میں ہوتا ہے مندر کے بائیں جانے جو ٹیلے ہیں وہی مرگٹ ہے وہ رکے بغیر بولا اچھا کیا ان ٹیلوں پر مردے جلائے جاتے ہیں شازیہ نے چوکتے ہوئے پوچھا وہ باتیں کرتے ہوئے چند منٹ بعد مندر کے قریب جا پہنچے مندر کے آس پاس اس وقت کوئی نہ تھا مندر کا دروازہ بھی بند نظر آ رہا تھا مندر کی عمارت بہت پرانی معلوم ہوتی تھی شازیہ نے اس کے گرد گھوم کر جائزہ لیا پھر وہ دونوں مندر کے دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک بوڑا آدمی باہر نکل آیا اس کی عمر ساٹھ برس سے کم نہیں تھی لیکن وہ بہت صحت مند اور توانہ دکھائی دیتا تھا علیے سے وہ مندر کا پروہت معلوم ہوتا تھا اس نے شازیہ کی طرف دیکھا کریشن نے جلدی سے ہاتھ باندھ کر اسے پرنام کیا نمستے ماما نمستے کریشن بیٹا یہ لڑکی کون ہے اس نے سلام کا جواب دے کر شازیہ کی طرف غور سے دیکھا شازیہ سمجھ گئی کہ وہ بوڑا سیتا کا باپ اور کریشن کا مامو ہے کریشن نے مختصرا شازیہ اور تنویر کے بارے میں اسے بتایا اچھا پھر تو یہ سب ہمارے مہمان ہوئے کریشن کا مامو مسکراتے ہوئے بولا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں شازیہ کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا اس بوڑے کی آنکھوں میں سرخی نمائیہ تھی بھووں اور پلکوں سے محروم اس کی آنکھوں میں عجیب سی درندگی محسوس ہوتی تھی مغرب کی طرف جھکتے ہوئے سورج کی روشنی میں اس کا گنجہ سر چمک رہا تھا جبکہ سر کے ایک جانب بالوں کی لٹ ہوا سے لہرا رہی تھی اس نے صرف ایک دھوتی باندھ رکھی تھی توند قدرے نکلی ہوئی اور سینہ بالوں سے پاکتا کو والا مالا اور کانوں میں بالے تھے ان کی کوئی خاطر توازوں بھی کی ہے یا نہیں بوڑے پروہت نے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کرشن سے پوچھا جی ہاں انہیں مندر دیکھنے کا شوق تھا اس لیے انہیں یہاں لائے ہوں تو اسے اندر لے آؤ بیٹا باہر کیوں کھڑے ہو پروہت نے ہس کر کہا نہیں جی شازیہ نے جلدی سے کہا میں صبح پھر آؤں گی اور پوجہ پاٹ بھی دیکھوں گی جیسے تمہاری مرضی ویسے پوجہ پاٹ رات کے وقت بھی ہوتی ہے آنا چاہو تو آٹھ بجے کے بعد سیتا یا کرشن کے ساتھ آ جانا پروہت نے نرم لہجے میں کہا بلکہ آج رات آنے کی میری طرف سے دامت سمجھو آج رات یہاں خاص پوجہ ہوگی تمہیں بہت شانتی ملے گی یہ کہہ کر وہ پلٹا اور مندر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا شازیہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی جرت نہ کر پائی تھی اس نے کرشن سے پوچھا تمہارے مامو کا نام کیا ہے شنکر ڈال گاؤں والے انہیں پندت شنکر کہتے ہیں بہت گیان دھیان والے اور پوریسرار علوم کے ماہر ہیں کرشن نے کہا آپ کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے آپ کو خاص پوجہ دیکھنے کی دعوت دی ہے مجھے اور سیتا کو انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی شازیہ نے مرگٹ دیکھنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے کرشن کو واپس چلنے کے لئے کہا اس کے ذہن پر عجیب سا خوف تاری ہو چکا تھا دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور تنویر کڑسی پر آ بیٹھا سیتا نے ہاپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کمرے سے نکل گئی تنویر اپنے بھڑکے ہوئے جذبات پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا اس کا اندازہ تھا کہ دستک دینے والا گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ شازیہ اور کرشن اتنی جلدی واپس نہیں آسکتے چند لمحوں بعد سیتا ایک بڑیا کے ساتھ اندر آئی بابو جی یہ کرشن کی ماتا ہے اس نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا تنویر نے اخلاقاً اٹھ کر بڑیا کو سلام کیا بڑیا نے اسے دعا دی پھر سیتا سے بولی کرشن کہاں ہے وہ بابو جی کی بیگم کو مندر دکھانے گیا ہوا ہے ماتا جی سیتا نے بتایا کیا کوئی ضروری کام تھا نہیں تو مجھے پتا چلا تھا کہ شہر سے اس کے مہمان آئے ہیں گاڑی میں مگر میں نے تو سنا تھا کہ وہ چار ہیں ہاں کیشن شادی سے پہلے جس دکان پر شہر میں کام کرتا تھا اس کا مالک اور اس کی بیگم آئے تھے لیکن وہ کچھ دیر پہلے چلے گئے یہ بابو اور ان کی بیگم چند دن ہمارے مہمان رہیں گے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور انہیں گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے اچھا اچھا میں سمجھ گئی بڑیا نے سر ہلایا مہمانوں کی سیوہ کرنے سے بھگوان خوش ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو لے آنا بہت بہتر ماتا جی سیتا نے سر ہلا کر کہا تنویر نے اس کے لہجے میں اقتہت محسوس کی تھی شاید اسے بڑیا کی آمد ناگوار گزری تھی اور وہ اس سے جلد پیچھے چھوڑانا چاہتی تھی بیٹا تم مندر دیکھنے نہیں گئے اپنی بیگم کو اکیلا ہی کرشن کے ساتھ بیج دیا اچانک بڑیا نے تنویر کو مخاطب کر لیا تنویر نے دیکھا کہ اس کے سوال پر سیتا کے چہرے پر ناگواری کی شکنیں پیدا ہو گئی تھی وہ تنویر سے پہلے ہی بول پڑی ماتا جی وہ اکیلی گئی ہیں تو کرشن انہیں کھا نہیں جائے گا بابو جی کے سر میں درد تھا اس لئے آرام کر رہے ہیں ارے میں تو اس لئے پوچھ رہی تھی کہ شہر والے اپنی عزت کے معاملے میں دوسروں پر اعتبار نہیں کرتے بڑیا نے ہس کر کہا ایسی کوئی بات نہیں ماسی تنویر نے جلدی سے کہا ہمیں کرشن پر اعتبار نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ آتے اچھا ماتا جی میں تو رات کے کھانے پکانے میں لگ رہی ہوں آپ نے بیٹھنا ہو تو بیٹھیں سیتا نے مو بنا کر کہا نہیں میں بھی چلتی ہوں صبح آؤں گی ان کی بیگم سے ملیں ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی سیتا بھی باہر گئی اور تنویر بیتابی سے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا چند لمحوں بعد ہی وہ اندر آئی اور تنویر نے دونوں بازو پھیلا دیے لیکن وہ قریب آنے کے بجائے دروازے کے پاس ہی رک گئی کرشن اور بیگم صاحبہ واپس آ رہے ہیں بابو جی وہ مسکراتے ہوئے بولی اس لئے اب میں کام کرنے لگی ہوں او کیا تم نے انہیں دیکھا ہے تنویر نے چوکتے ہوئے کہا ہاں میں نے دیوار پر لگی سیڑھی پر چڑھ کر دیکھا تو وہ دونوں مندر کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دئیے ایک دو منٹ میں پہنچ جائیں گے پھر تم سے دوبارہ کب ملاقات ہوگی تنویر نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا رات کو جب بھی آپ کو فرصت ملے وہ قدر شوخی سے بولی میں اپنے دروازے کی کنڈی نہیں لگاؤں گی اندیرے میں کہیں تم ڈڑ نہ جاؤ تنویر نے خشہ ظاہر کیا کیا تم چراغ بجا کر سوتی ہو نہیں لیکن آج بجا دوں گی تاکہ آپ کی بیگم آپ کو میرے کمرے میں نہ دیکھ سکے ٹھیک ہے لیکن سو مجھ جانا کیونکہ سونے جاگنے پر کہیں تم میں جاگتی رہوں گی ساری رات آپ کا انتظار کروں گی اس نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے جواب پر تنویر کو بہت خوشی ہوئی وہ چلی گئی اور تنویر آنے والے حسین لمحات کے تصور میں کھو گیا چند لمحوں بعد بہار سے قدموں کی آہٹیں اُبھنے لگیں تو اس نے جلدی سے جسم ڈھیلا چھوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں شازیہ نے اندر آ کر تنویر کی طرف دیکھا اور چونکتے ہوئے بولی وہ کرسی پر ہی سو گئے تنویر نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا تم کب آئیں ابھی وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس دوسری کرسی پر آ بیٹھی کیا اسپرین کھائی تھی نہیں بس بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تھی مندر دیکھائیں ہاں لیکن بہار سے ہی دیکھا ہے وہاں سیتہ کے باپ شنکر لال سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس نے آج رات مندر میں پوجہ پاٹ دیکھنے کی دعوت دی ہے کیا خیال ہے رات کو کونسی پوجہ پاٹ ہوتی ہے تنویر نے حیرت سے پوچھا کوئی خاص قسم کی پوجہ ہے تم بھی چلنا لطف رہے گا شازیہ نے کہا نہیں رات کے وقت وہاں جانا مناسب نہیں ہے یوں بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا وہاں جانا ضروری نہیں ہے تم اگر محض دلچسپی کے خاطر ان کی پوجہ پاٹ دیکھنا چاہتی ہو تو یہ کام صبح کے وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے دعوت دی ہے اور میں انکار نہیں کر سکی آخر ہم اس کی بیٹی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پرسرار علوم سے بہت دلچسپی ہے اور کرشن بتا رہا تھا کہ شنکر لار پرسرار علوم کا ماہر ہے اس نے دعوت دے کر ہماری عزت افضائی کی ہے کیونکہ ہم اس کے دامات کے مہمان ہیں اتنے میں کرشن اندر آیا اور تنویر سے بولا اب کیسی طویعت ہے بابو جی کہیں تو حکیم جی سے کوئی دعوہ لے آؤں نہیں یار دعوہ کی ضرورت نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹھو تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا کرشن چارپائی پر جا بیٹھا تنویر نے دوبارہ کہا سنا ہے تمہارے مامو نے آج رات مندر میں پوجہ دیکھنے کی دعوت دی ہے پوجہ کس قسم کی ہوتی ہے کیا سارے گاؤں والے اس میں شرکت کرتے ہیں دی جا سارے 간 10 ہے میں بے دی ہے